بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ان ویکیشنز میں اپنی سٹڈی کو بھی ٹائم دے رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے کلاس فائف کی امیزنگ سائنس کی بک پر اور آج میں آپ کے ساتھ دسکس کرنے جا رہی ہوں یونٹ نمبر ون کلاسیفیکیشن آف لیونگ ٹھیکس کی جو ایکسرسائز کا سولیوشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیجئے ہماری ایکسرسائز اور ایکسرسائز موجود ہے پیج نمبر تھرٹین پر سوال جواب کی طرف چلتے ہیں پہلا سوال ہے کیونکہ کلاسیفیکیشن آف لیونگ ٹھیکس نیسیسری کہ لیونگ ٹھیکس کو گروپس میں ڈیوائٹ کرنا کیوں ضروری تھا اس کی کیا ریزن تھی آم سر آنسر یہ دیکھیں لیونگ ٹھیکس پر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں کلاسیفیکیشن آف لیونگ ٹھیکس کی نیسیسری because dividing things into group help us to understand how all the different things in the world fit into a pattern بی پارت how many different kind of animals and plants have biologist discovered so far آنسر biologist already know about more than 1 million different kinds of animals and more than 350,000 kinds of plants c part how do viruses reproduce one line کا صرف اس کا انسر بننے کا آپ نے to the point بات کرنی ہے the viruses uses the cell material to live and reproduce d are protest plants and animals protest are small living things that cannot easy be classified as animals or plants protest میں آگے بھی کہیں ایسی چیزیں آتی ہیں جو plants میں بھی classified ہوتی ہیں اور animals میں بھی اس لئے ہم exactly کہہ نہیں سکتے کہ protest کو کس قنم میں ہم شامل کریں گے next question how does the urinary moves about in the water تو اس کا انسر دیکھئے میں انسر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ رہا e part کا انسر an e urinary is a straight kind of protest it uses long wipe like projection called phlegmen to move about in the water f part to which group do bacteria belong to the group of monrela یہ بروپ میں اس لیسن میں موجود نہیں ہے یہ چیز کے بیکٹیریا کون سے group سے belong کر رہے what are the four main groups of plants تو یہ groups کے نام میں نے لکھ دی ہے آپ لوگ g part کو no ڈاؤن کر لیں next question کی طرف چلتے ہیں what are fungi made up of fungi کس چیز سے مل کر بنا ہوا ہے answer میں آپ کے ساتھ بھی share کرتی ہوں provides j how do mosses and life words reproduce life words and mosses reproduce by spore formed in capsule next page page number 14 question number 2 میں ہم نے بتانا ہے کہ جیتنی بھی fishes ہیں amphibian ہیں reptile ہیں birds ہیں اور mammals ہیں ان میں کون سے features ہیں اور کون سے نہیں ہیں تو دیکھیں میں سارے underline کیے ہوئے مطلب ٹک کیے ہوئے کون کون سے کس کس کون کون سے features ہیں اور کون سے نہیں ہیں تو آپ simply کو note ڈاؤن کر لیں اب ہم question number 3 کی طرف چلتے ہیں question number 3 میں کہ آپ نے groups بتانے کہ یہ کس group سے belong کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں جو animals میں ہیں یا plants ہیں یہ کیا ہے تو اس لئے میں نے چھوٹ چھوٹے کر کے نو ڈاؤن کیے میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی تا کہ آپ لوگ بھی نو ڈاؤن کر لیں دیکھ یہ رہا جی ہمارے کچھ groups کے نیم اب ہم کولم میچنگ کی طرف چلتے ہیں اس میں کیا ہے کہ organism تھی ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے کیا کر نا کر یکٹر سٹکس کو میچ کر نا کہ کس کی خصوصیت ہے کیا اس کے فیچرز ہیں یہ دیکھ یہ ہے میں نے میچ کی ہوئے اب ہم کوششن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں identify the animal 5 آپ نے animals کے name کو identify کر نا کون کون سے animals ہیں یا sea animals ہیں پہلا is sponge دوسرا ہے crab پھر starfish یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ unit number 1 classification of living things exercise solution ہے وہ شیئر کیا ہے I hope آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو thumbs up دی جی ملتی ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں دعا میں حیات رکھے جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ